رمضان کریم تو ان کے پیغام کو ہم صرف اپنی ذات تک تو محدود نہیں کر سکتے یہ محبت کا پیغام ہے یہ عظمت انسانی کا پیغام ہے اس کو تو چار وانگ عالم میں گوجھنا چاہیے تو اب آپ کو یہ بھی سننے کے خوشی ہوگی کہ ہم ملک سے باہر بھی اس مواقعات کے نظام کو پیش کر رہے ہیں ایفریکہ کے کچھ ممالک میں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جنوبی ایشیا میں پھر وستی ایشیا میں تو یہ بحثیت مسلمان اور بحثیت پاکستانی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس عالی تلین جو اخلاقی انسانی اور دینی اقدار ہیں ان کا علم بلند کرنا ہے تو یہ حاصل کی مناسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جو محبت ہے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف جو ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ علم و حکمت اور دانائی ان پر ختم تھی تو یہ جو اہل مغرب کا جو علم ہے یہ ہمیں مروب نہیں کر سکتا اس لیے کہ خاک مدینہ اور خاک نجف یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے اس سے ہمیں بینائی اور بسارت ملتی ہے تو یہ اسی بسارت اور بینائی کا حاصل ہے اخوت کا کرز حسن پروگرام ہمارا تعلیمی پروگرام اب حالی میں ہم نے ایک اور کام شروع کیا ہم نے کہا کہ ہم آئی ٹی کے میدان میں کپیوٹر سائنس کے میدان میں کوئی بیس پچیس ہزار ایسے نوجوان ڈھونڈیں گے اور ان کو تربیت دیں گے اور پھر وہ ملک کے لیے ذرہ مبادلہ کمائیں گے ماشاہد تو یہ ہمارا ایک ویجن ہے کہ یہ عام طور پر آپ نے شاید یہ بات سنی ہو کہ پچیس ہزار نوجوان اگر آئی ٹی کے میدان میں کام کرنا شروع کریں تو وہ ایک بلین ڈالر کا ذرہ مبادلہ کماتے ہیں تو اگر ہم نے یہ برونی کرزوں کی جو بوجھ سے خود کو نجات دلانی ہے تو پھر ہمیں آئی ٹی جیسے شعبوں میں بھی آنا پڑے گا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ان کو تربیت کیسے دی جائے تو یہ جو ہیرے جوارات گلی کونچوں میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈنا اور پھر اسی علم کی روایت سے جوڑنا جو ہمارے اسلاف کا جو توفہ ہے اور ان کی وراست ہے تو آج کے دن کے مناسبت سے تو میں اور زیادہ یہ اسرار سے لوگوں کو کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ بجھو علم کا مینار تھے تو ہمیں اگر علم کی شمع روشن کرنی ہے تو پھر ہمیں علم کے لیے اپنے دولت کے درازے کھولنے چاہیے اور علم کے لیے صرف یہ نہیں کہ میرا اپنا بچہ میرے ہمسائے کا بچہ اس کا ہمسائے کا بچہ یہ سارا پاکستان ہمارا بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں تو علم ہی ایک تمیز کی وجہ ہے ہماری زوال میں اور بغرب کی ترقی میں اس کے لیے ہمیں اخوط کے توسط سے ہم نے جو تعلیمی ادارے قائم کی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچے کو پڑھائیں اور کسی اور بچے کی فیز دے دیں تو یہ اس کی زکاة نکل جائے گی بے شک ایسا ہی ہے اور دین اسلام پر نظر دوڑائیں اور جن ہستیوں سے ہماری نسبت پنتی ہے ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ غور و فکر کریں علم حاصل کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرما دیا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور بغز علی تو بہت ہی جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے ہم تو محبت علی میں آج کی اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں تو مولانا صاحب کچھ فرمائیے گا کچھ ان کی محبت میں اور ذکر اذکار کرتے ہیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغز اور محبت کا ذکر کیا اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ لا يحب علی ان الا مؤمن لا يبغز علی ان الا منافق کہ حضرت علی سے محبت مؤمن کو ہوگی اور حضرت علی سے بغز منافق ہوگا تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو نفرت ہے یا بغز ہے یہ نفاق کی علامت ہے کیونکہ ان کا جو علم کا معیار تھا ان کا جو حکمت اور دانائی کا جو معیار تھا میں آپ کو صحیح گزارش کروں تو جب ہم علوم کی تاریخ پڑھتے ہیں اور اس تاریخ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس علم کا آغاز کب ہوا پھر اسی طرح ہم اپنے اسلامی تصوف کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ یہ وہ ساری بنیادیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں ان کا آغاز کر کے گئے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اہد میں پچھلے خلفاء کے زمانے سے ہی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ عربی زبان چونکہ ایک خاص قوم کی زبان تھی اور عجمی بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے انہیں بھی وہ زبان کنوے کرنی تھی تو اس کے لیے جس شخصیت نے گریمر کے اصول ایجاد کیے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ہے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ عربی الفاظ کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور جو نان عرب لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کو قرآن پاک کے ساتھ احادیث کے ساتھ فیملیر کرنے کے لیے ان کا علم دینے کے لیے کن اصولوں کو کس گریمر کو وہ سیکھیں گے تو وہ اس علم سے بہرابر ہو سکیں گے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو ہی وہ شخصیت تھے کہ ان کا جو ایک قد کاٹ تھا اپنے زمانے میں اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے پورے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ کے اہد میں بھی وہ مدینہ منبرہ میں مقیم ہیں اور پھر اپنے اہد میں جب مسلمانوں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو آپ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت دیکھیں کہ وہ اس دور میں جو دار الخلافہ ہے دار الحکومت ہے اسے چینج کر دیتے ہیں مدینہ منبرہ سے کوفہ لے جاتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ ریزن تلاش کریں تو حضرت علی کے الفاظ میں آپ کو وہ صرف ایک ہی ملتی ہے کہ ہمارے باہمی اختلافات سے کہیں اس شہر مدینہ کا تقدس فامال نہ ہو اس وجہ سے وہ اپنا مرکز خلافت بھی تبدیل کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں خود آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا ان کی کس قدر احترام تھا ان کے دل میں اس شہر کا کس قدر احترام تھا جہاں آپ علیہ السلام انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور جہاں آپ اب بھی آرام فرما رہے ہیں جہاں آپ کا روزہ مقدس ہے تو حضرت علی کرم اللہ و جہو کی جو پوری زندگی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ فقر و فاقہ میں گزر رہی ہے اس کے باوجود ایک آدمی آتا ہے سوال کرنے کے لیے مسکین ہے تین دن کے بعد گھر میں کھانا پکا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں اگلے دن ایک یتیم آ جاتا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ جو کھر میں ابھی پکا ہے وہ اس یتیم کو دے دیتے ہیں تیسرے دن ایک قیدی آ جاتا ہے وہ اس کی سپرد کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کو ان کا عمل اس قدر پسند آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو جاتی ہے وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود خواہش کے باوجود یہ اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو بظاہر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے لیکن جو قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں جو تفسیر سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عیسار ہے ان کی قربانی ہے اور ان کا اخلاص موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں تو بنیادی طور پر حضرت عریق رماللہ وہ جھو جو ہیں وہ اپنے عیسار اپنے علم کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے دامادی کی اس دامادی کی نسبت میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اس میں ہم بہت ذکر کرتے لیکن ابھی ہمیں کچن کے جانے بڑھنا ہے تو فائزہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کچن کی کیا صورتحال ہے کیا کیا کچھ بن چکا جی پراتو ہمارے پاس سبروسو کے جو ہے وہ سیخ کباب پراتھا سیخ کباب رول بن چکے ہیں پراتھے بھی ہم نے سبروسو کے استعمال کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے سیخ کباب بھی سبروسو کے استعمال کیے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ میں نے نگٹس کے ساتھ کریمی سالڈ بنایا ہے اور وہ میں نے پریزنٹ کیا ہے کروس آنٹ میں آپ بریٹس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس خطائی ہے اور خطائی اور ان سب چیزوں کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے ہم ڈرنک کے طرف آجاتے ہیں جیسے ہی ڈرنک کریں گے آپ کے ساتھ ان سب چیزوں کی ریسپی بھی شیئر کر دیں گے اچھا جی گاوا گاوا منٹ سیونپ کے ساتھ بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں گواوا کو ہم بنا رہے ہیں سیونپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا بناتا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ جو ہے وہ امرود ہے اس کے آپ نے بیج نکال لینے اور بیج نکال لینے کے بعد میں نے برف اس میں پہلے سے ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میرے پاس یہاں پہ منٹ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں تو آپ سکپ کر لیں میرے پاس یہاں پہ کالا نمک کچھ لوگ جو ہے وہ نمک کے ساتھ اس کو نہیں پسند کریں گے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اس کو چینی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور میرے پاس یہاں پہ سیونپ سیونپ اس میں ڈالیں اور اس کو اچھے بلند کریں گے زبردست ہو گیا یہ تو بڑی اچھی سی ریسیپی تیار ہو گیا باقی آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے کوئی ریسیپی بتانے میں نے کریمی سالیڈ کی ریسیپی آپ سے شیئر کر دی تھی اس کے بعد میں نے کباب رول کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئرنی کی میں نے کیا سبروسو کے پراتھے بنائے پراتھے میرے پاس یہاں پہ تبل مرسی اور سو ستین جو جو تھے نوٹ سن کے تھے تو اسے نمک دال کے میں نے اچھے سے blend کر لیا اور اس کے بعد میں نے پراتھے کے اوکر جو گرین چٹھنی لگائی اس کے بعد میں نے گارلک مایو لگائی گارلک مایو کے لیے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ مایو نیستی اس کے گرین چٹھنی کے بعد گارلک مایو لگائی دوسی کباب رکھے آپ ضرورت کے مطابق لیٹس اور انین کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس وہ تیار ہوگی اور ساتھ میں بہت ہی مزے کی میں نے خطائی بنائی ہے خطائی بہت ایسی ہے تین سے چار چیزے جو خطائی میں دیسی گھی میتا اور چینی تھوڑا سا جو ہم اس میں ڈالیں گے چیلنج یہ دیکھیں 7 up جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھک تھا وہ اس کو ڈائی لیوٹ کر لی اب ہی بہت آر یہ 7 up چلی گی آپ اس کو mix up کرے ڈھنڈا کریں ٹھنڈا کرنے کے برف اس میں پہلے سے آئی ہے آپ کے پاس مزے کا جو ہے ڈرینک ریڈی ہے ڈرینک ریڈی ہو گیا اور میں پہلے سے ہی ریڈی ہے مومن کی پہ چان علی ہے ولیوں کا سلطان علی ہے مومن کی پہ چان علی ہے ولیوں کا سلطان علی ہے جس کی دید عبادت ٹھگری جس کی دید عبادت ٹھگری جس کی دید عبادت ٹھگری وہ کامل انسان علی ہے وہ کامل انسان عبادت علی ہے بلیوں کا سلطان علی ہے اور پاک نبی نے ہے فرما پاک 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 نبی نے ہے فرما یا پاک نبی نے ہے فرما یا جس جس مور جان علی ہے بلی رمضان کریم